سیاست نظریہ کا کھیل ہوتا ہے جو کو انہیں لوٹوں کو مسترد کر دیا انہوں نے لوٹوں کو کہا کہ بھائی آپ کی اب پاکستان کی سیاست میں اب کوئی جگہ نہیں ہے اور ہونی بھی نہیں چاہیے اس کا کریڈٹ خان صاحب کو جاتا ہے صورتحال یہ ہے کہ اب شہباز شریف صاحب ہے وہ ان کی حیثیت ہے کیپٹل کے میر سے بڑھ کر کچھ نہیں رہی ہے ان کے پاس کوئی صوبہ نہیں ہے یعنی وہ اسلامباد کے ہی صرف وزیراعظم رہ گئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کچھ سوالات ہیں جن کا جواب ہر شخص جاننا چاہتا ہے پہلا سوال یہ کہ نون لیک کیوں ہاری اور پی ٹی آئی کیسے جیت گئی پہلا سوال یہ ہر شخص کے دمائے دوسرا سوال کہ آگے کیا ہوگا فیوچر میں کیا ہونے والا ہے جیت کے بعد پاکستان تحریک انصاف کیا کرے گی اور تیسرا اہم سوال کہ نون لیک کا اگلا لاحے عمل کیا ہوگا اور سب سے امپورٹنٹ یہ سوال کہ پنجاب میں اگر کافلی حکومت بناتی ہے تو کیا ہوگا یہ ہیں چار سوال جن کے آج کی ویڈیو میں جواب دینے کی کوشش کروں گا آپ سے التماس ہے کہ اگر آپ نے یوٹیب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں اگر آپ فیس بک پہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ سے التماس ہے کہ پیج کو لائک کریں اور فالو ہی ضرور کیلئے گا سب سے پہلا سوال جو ہر شخص کے ذہن میں ہے کہ نون لیگ کس طرح ہار گئی اور پی ٹی آئی کیسے جیت گئی تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک تو جو تیریز بڑی کام کر رہی ہیں بڑے لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ کوئی پری پلانٹ ہے یہ شاید یہ بھی کوئی بڑی تیریز چل رہی ہیں اس بارے میں لیکن اصل بات یہ ہے کہ سب سے پہلی سب سے بڑی وجہ جو میرے نزدیک ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں نے لوٹوں کو مسترد کر دیا بلکل ان کو انہوں نے لوٹوں کو کہا کہ بھائی آپ کی اب اس معاشرے میں آپ کی اب پاکستان کی سیاست میں اب کوئی جگہ نہیں ہے اور ہونی بھی نہیں چاہیے جس طرح یہ لوگ لوگوں کے ووٹ لے کر پھر چند پیسوں کے لیے اپنے ضمیر کا سودا کرتے ہیں اور جن لوگوں نے ان پر اعتبار کیا ہوتا ہے ان کے اعتبار کا خون کر کے یہ دوسری پارٹیوں میں اپنے مفادات کے لیے جاتے ہیں آج ان کی سیاست کا پاکستان میں خاتمہ ہو گیا یہ کریڈٹ جاتا ہے عمران خان صاحب کو اور عمران خان صاحب نے بلکل یہ ایک ایسا کریڈٹ آپ اس کے ناقد ہو عمران خان کے آپ اس کے ساتھ ہو یا آپ نون لیگ کے حمایتی ہو لیکن ایک بات آپ کو ماننی پڑے گی کہ اس کا کریڈٹ خان صاحب کو جاتا ہے کہ انہوں نے جتنا بھی زور لگایا اس میں سے فائدہ پاکستان کے لیے یہ ضرور نکلا ہے کہ اب کوئی بھی لوٹا یہ ضرور سوچے گا پارٹی بدلنے سے پہلے جو درگت بنی ہے جو ان کی حالت بری ہوئی ہے لوٹوں کی اس کے بعد تو اب میرا خیال ہے کہ کم ہی کوئی لوگ سوچیں گے کہ وہ ایک پارٹی کو چھوڑ کر دوسری پارٹی میں جائے ایک تو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو تھا لوٹا کریسی تھی نا وہ اس کا خاتمہ کر دیا اور ایک بڑی وجہ بھی یہ تھی کہ لوٹوں کو عوام نے بلکل کہا کہ بھائی اب گھر جائے اور دوسری وجہ ہارنے کی ایک یہ بھی تھی یعنی یہ پی ٹی اے کی جیتنے کی وجہ جیسے میں بتا رہا ہوں گا ہارنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ اپنے اگر آپ لوگوں کو نہیں ووٹ دیں گے آپ مانگے تانگے کہ ادھر ادھر سے لوٹے جو سو کارڈ الیکٹیبلز ہیں لیکن ان سے ادھر سے اٹھا کے ادھر سے اٹھا کے آپ ان کو اپنی پارٹی میں دیں گے جو لوگ آپ کے لیے سالوں سال آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اگر آپ ان کو ووٹ آپ ان کو ٹکٹ نہیں دیں گے تو پھر آپ کی پارٹی کا بھی حال ایسا ہی ہوگا جو لاہور میں جو گڑ سمجھا جاتا تھا نونلی کا جو ان کے ساتھ ہوا یہ نواز شریف کو بھی سوچنا چاہیے مریم صاحبہ کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس طرح کی اب سیاست نہیں چلے گی یہ عمران خان صاحب نے یہ جو ان کو کریڈٹ جاتا ہے یہ ان کے پی ٹی اے کے سپورٹرز نے بہرحال یہ بہت اچھا ایک تاثر دیا ہے اور خاص کر نونلی کے سپورٹرز کو بھی میں کہتا ہوں کہ سلوٹ ہے دونوں کو کہ انہوں نے لوٹوں کو بلکل میں تو اس کا بہت بڑا حمایتی ہوں کہ ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے اگر آپ ایک پارٹی کے ساتھ لائل ہیں تو لائل رہیں اگر آپ کو کوئی اختلاف آتے ہیں رزائن کریں اس طرح کے موقع سے پہلے تو پھر آئے مدان میں دوسری پارٹی کے نظریات سیاست نظریہ کا کھیل ہوتا ہے یہ مفاد کا کھیل نہیں ہوتا ہے لیکن آپ نے اس کو مفاد کا کھیل بلا رہی ہے اور جو بھی آگے سے بنائے گا اس کی حالت یہی ہوگی جو اس وقت ہوئی ہے اور دوسرا ایک اور بھی امران خان کا جو بیانیاں تھا سب سے دوسری بڑی وجہ امران خان کا بیانیاں مقبول ہوا انہوں نے یعنی کہ جو امپورٹڈ گورنمنٹ کا نعرہ لگا رہے تھے ظاہرہ ویلکم کیا اس کو پبلک نے ان کے سپورٹرز نے ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے دوسری جتنی دیر تک اگر ہم دیکھے جائیں کہ نواز شریف کا بیانیاں رہا چاہے امران خان کی گورنمنٹ تھی اور نواز شریف کا جب بیانیاں تھا کہ ووٹ کو اس وقت بائی الیکشن تقریبا جتنے بھی امران خان کی گورنمنٹ میں ہوئے وہ سارے نواز شریف جیتی لیکن جیسے ہی وہ اپنے بیانیاں سے ہٹے تو پھر ان کی حالت کیا ہوئی آپ نے دیکھ لیا یعنی کہ جو نواز شریف کا بیانیاں تھا وہ امران خان نے اپنایا بلکہ اس سے بھی آگے چلے گئے وہ کہتے ہیں کہ جو تھپڑ آپ کو لڑائی کے بعد یاد آئے اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا یہی حال مسلم لیگ نون کا ہے کہ جس طرح آج میاں جوید لیتیف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بند کمروں میں جو فیصلے ہوں گے ان کا عوام قبول نہیں کرے گی تو یہ اگر آپ پہلے سوچ لیتے تو شاید آج جو آپ کی حالت ہے وہ حالت نہ ہوتی خیر کہتے ہوتے ہیں کہ یا کچھ نہیں ہوتا اگر آپ بندے کو سمجھ آ جائے آل اس ویل ڈائٹ اینٹس ویل اگر آپ پرانی اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھتے تو پھر انجام اس سے بھی بڑا ہوتا ہے خیر ایک اور بڑی وجہ وہ انپپولر ڈسین بھی ہے جو گورمنٹ آئی تین ماہ کے لیے تین ماہ ہو گئے اس کو آئے اور آتے ہی انہوں نے جو فیصلے کی ہے اس سے ظاہر ہے مہنگائی بڑی ہے اور اس مہنگائی کو لوگوں نے ایکسپٹ نہیں کیا اور اس گورمنٹ کا یہ بیانی ہے جو تھا کہ یہ ہمیں پرانی گورمنٹ کی طرف سے جو فیصلے کرنے پڑے ہیں وجہ پرانی گورمنٹ ہے تو اس کو بھی بائے نہیں کیا پبلک نے یہ بھی بڑی ہار کی وجہ بنی اور اب سوال دوسرا جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ آگے کیا ہوگا آگے کیا کیا اب جنرل الیکشن ہوں گے یا پی ٹی آئی اور اتحادی پاکستان مسلم لی کاف مل کر حکومت بنائیں گے اور کی پی کے میں جو ان کی حکومت ہے تو اگلے جو جتنا ٹنیور رہتا ہے تقریبا سوال سال جو باقی رہتا ہے اس سوال سال میں جو جو لیبل ایک امران خان صاحب پر لگا ہوا تھا کہ ان کی گورنس بہتر نہیں رہی تو کیا وہ یہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس سوال سال میں کے پی کے میں اور پنجاب میں وہ کوئی اچھی کارکردگی دکھانے کی کوشش کریں تاکہ لوگوں کو بتا سکیں کہ ہم بہتر کام بھی کرشکتے ہیں ایک تو یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی کوئی سیچویشن بنتی ہے کیونکہ اب نون لیگ بھی یہی چاہے گی کہ الیکشن ہو جائیں کیونکہ صورتحال یہ ہے کہ اب جو شہباز شریف صاحب ہے وہ ان کی حیثیت ایک کیپٹل کے میر سے بڑھ کر کچھ نہیں رہی ان کے پاس کوئی صوبہ نہیں ہے یعنی وہ بہت ایک محدود علاقہ یعنی اسلامباد کے ان کی بھی خواہش ہوگی اور جس طرح آج ایک بیان سے اور ان کی چیزوں سے بھی لیڈر آن کی طرف سے نون لیگ کی طرف سے ایک بیان آ رہا ہے کہ جی ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں تو دیفنیٹلی ہو سکتا ہے کہ اسمبلی توڑ دی جائے اور الیکشن کی کال دے دی جائے یا دوسری اپشن نون لیگ کے پاس یہ بھی ہے کہ وہ پنجاب میں گورنر راج بھی لگا سکتے ہیں جس کے کے امکانات کم ہیں اور اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کاف لیگ یا ایک اور چیز اگر وہ الیکشن کی طرف نہیں جا رہے نون لیگ کہتے جی نہیں ہم نے باقی ٹنیور پورا کرنا ہے فیڈرل میں چاہے ہماری گورنمنٹ اتحادی جو سندھ میں ہمارے ساتھ اتحادی ہیں ان کی گورنمنٹ بلوچستان میں جو اتحادی ہیں وہاں پہ بھی ان کی گورنمنٹ اگر یہ سارے ہمارے ساتھ ہیں تو ہم باقی ٹنیور پورا کرتے ہیں اس سے پہلے بھی جب یہ گورنمنٹ میں آئے تو اس وقت بھی تو پنجاب میں ان کی گورنمنٹ نہیں تھی پھر بھی تو انہوں نے گورنمنٹ لینا تو اب اگر اسی فارمولے کو وہ چلاتے ہوئے کہتے ہیں کوئی بات نہیں یہ ہماری گورنمنٹ اگر پنجاب میں نہیں ہے تو ہم فیڈرل میں گورنمنٹ چلا کہ وفاق میں اس صورت میں کیا عمران خان کے لیے یہ ایکسیپٹیبل ہوگا کہ وہ باقی ٹنیور پورا کرنے دیں تو اس صورت میں عمران خان سب کیا کر سکتے ہیں عمران خان سب اس صورت میں مارچ کی کال بھی دے سکتے ہیں اہا ایک ان کا جو لانگ مارچ ڈیو ہے پتہ ہے آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے لانگ مارچ کی کال دی تھی جس میں کہا تھا کہ بیس لاکھ لوگ اشنام بات پہنچیں گے اگر وہ بیس لاکھ لوگ جو ان کی ایک ڈیو مارچ ہے ان کا اگر وہ کال دے دیتے ہیں تو اب ان کو روکنے والا کون ہوگا کے پیکے سے بھی لوگ آئیں گے نہیں روک پائیں گے پنجاب سے بھی لوگ آئیں گے نہیں روک سکتے اس کی وجہ کہ دونوں جگہوں پہ گورنمنٹ ان کی ہے اور اگر یہ نہیں کرتے اور ایکسپٹ کر لیتے تو عمران خان کے لیے کتنا ان کے جو ووٹر ہیں اتحادی ہیں ان کے لیے کتنا ایکسپٹیبل ہوگا الیکشن پرویز الائی کے لیے جو میں نے ایک سوال کیا تھا کافلی کہاں کھڑی ہوگی اب کیا اتحادی ہیں جن کے پاس دس سیٹے ہیں اگر دس سیٹوں پہ ان کو وزیراعلا شپ ملنی ہے ان کو پرائم نیسٹر شپ ملنی ہے دس سیٹوں پہ تو کافلی کے پاس جو یہ چانس ہے اگلا اپنی حکومت بنانے کا پنجاب میں جو ان کا درینہ خوابی ہے جس کے لیے بڑی محنت کی ہے لڑائیاں بھی ہوئی ہیں ماریں بھی کھائی ہیں پرویز الائی صاحب نے بہت کچھ کیا ہے مونس الائی نے بھی بہت کچھ کیا ہے تو کیا وہ عمران صاحب کو قائل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے کہ ہمیں ایک سال دیں کیونکہ ان کی بقابی کافلی کی بقابی اسی میں ہے کہ وہ ایک سال ڈیڑھ سال پرائی مینسٹرشپ پنجاب میں کریں اگر وہ نہیں کرتے اور اگلی دفعہ جب جنرل الیکشن ہوتے ہیں دو مہینے بعد چار مہینے بعد اگر جنرل الیکشن ہو جاتے ہیں تو اس میں عمران خان صاحب کو کسی تحادی کی اگر ضرورت نہیں رہتی جو اس وقت ان کی پپولیٹی کا گراف ہے اگر وہ دو تحائی اکسریت لے لیتے ہیں تو اور کافلی کی ان کو ضرورت نہیں رہتی تو پھر کافلی کے پاس کیا آئے گا کافلی کو کیا ملے گا کافلی کہاں کھڑی ہوگی اس وقت تو ان کے پاس چانس ہے تو پوری کوشش کافلی کی بھی یہ ہوگی کہ ہمیں ایک ڈیٹھ سال ملے اور وہ کوشش کریں گے عمران خان صاحب کو منانے کی کہ ہمیں یہ ایک سال دیا جائے لیکن بھارا پرویز علی صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ بھی آئی ہے کہ نہیں جی ہم اگر دو منٹ کے بعد بھی میرے وزیر اللہ بننے کے بعد خان صاحب کہیں گے تو میں اسمبلیاں توڑ دوں گا سیاست بڑا بے رہم کھیل ہوتا ہے یہ مفادت کا کھیل ہے یہاں ہم دیکھی چکے ہیں پچھلے دو تین چار سالوں میں جو بھی کچھ ہو رہا ہے بلکہ جب سے ہم پیدا ہوئے دیکھتے ہی آ رہے ہیں کوئی کسی کا وفادار نہیں ہوتا سارے اپنے مفادات کے وفادار ہوتے ہیں اگر دو منٹ کے لیے بھی بن گئے تو وہ کون جانتے ہیں کہ وہ چھوڑتے ہیں وزیر اللہ یا نہیں چھوڑتے ہیں یہ بھی بڑا رسک امران خواہ صاحب دیکھتے ہیں لیتے ہیں یہ اعتماد پر ہوگا کہ کتنا اعتماد کرتے ہیں گرنٹر کون ہے ان کے ساتھ اور دوسری بات یہ کہ اگر الیکشن کی طرف پھر پرویز علی صاحب کے ہاتھ میں کیا ہے کچھ بھی نہیں پھر دوسرا اپشن پرویز علی صاحب کے پاس یہ ہے کہ کافلی نولی کے ساتھ مل کر ان کو ایک بارگین کر لیتے ہیں ان کے ساتھ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے آپ کو کتنی دس کی ضرورت ہے دس ہمارے پاس ہے آپ سی ایم شپ ہمیں دیں تو ہم ڈیٹھ سال چلاتے ہیں دونوں پھر کھیلتے ہیں دونوں پرانے دوست ہیں شباز شریف صاحب ان کے گھر بھی گئے اور ویسے بھی جو چودری شجاعت صاحب ہے ان کا جھکاؤ نولیگ کی طرف ہے ملاقاتیں بھی ہوئیں تو اگر دونوں بھائی اپس میں بیٹھ کے یہ فیصلہ کر لیں یہ بڑے بھائی کی بات زبردستی وہ منواہ لیتے ہیں کہ کاف لیگ تو ہائی چودری شجاعت کے نام تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نون لیگ کے ساتھ جانا ہے تو پھر کیا ہوگا پھر ایک نئی غیر جی کی نی صورتحال پیدا ہو جائے گی یہ ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو لیکن یہ پوسیبلیٹیز آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اور دوسری ایک اہم بات کہ نون لیگ کہاں کھڑی ہو گیا اب نون لیگ کے پاس چوئیس کیا ہے یہ بات تو بلکل روز روشن کی طرح آیا ہے کہ عمران خان کا مقابلہ مریم کے ساتھ نہیں ہے اگر عمران خان کا کوئی مقابلہ کر سکتا تھا نون لیگ سے تو وہ نواز شریف تھا نواز شریف کے نہ ہونے سے نون لیگ کو بھی ڈھینٹ بڑا پہنچا نقصان ہوا کیونکہ اگر نواز شریف خود ہوتا تو شاید جو اس کا ووٹ بینک ہے جو اس کے لائلسٹ ہیں جو اس کے چاہنے والے ہیں وہ شاید کچھ ڈیفرنس اور طرح کا کریئیٹ کرتے ہیں یہ ایک پہلو بھی مد نظر ہمیں رکھنا ہوگا کہ نواز شریف کے نہ ہونے سے نون لیگ کو فرق پڑا کیا اب کوئی ایسی ڈیل بن جاتی ہے یا سارے پلیٹیکل پلیئر یہ سوچ لیتے ہیں کہ سارے کو جی فیر پلیئ فیلڈ ملنی چاہیے ان کو تو وہ بھی آ جاتے ہیں پاکستان اور پھر آکے جنرل ایکشن ہوتا ہے مقابلہ ہوتا ہے تو پھر ایک اور طرح کا مقابلہ بند سکتے ہیں جس کے کے انکانات آنے والا وقت بتائے گا کہ کتنے روشن ہے اور کتنے مدن تو یہ تھی ٹوٹل صورتحال بس آپ سے التماس ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر کے ہمارا حوصلہ بڑھائی ہے کومنٹ سیکشن میں کومنٹ بھی کیجئے گا اور ساتھ ساتھ یہ دعا بھی آپ نے کرنی ہے کہ جو کچھ بھی ہو جس کی بھی حکومت آئے پاکستان کے لیے بہتر ہو عوام کے لیے بہتر ہو اور دوسری بڑی بات کہ جس طرح اس دفعہ کیا کہ لوٹوں کو میں بہت بڑی مطلب میری خواہش ہے کہ کبھی کوئی پاکستان میں لوٹا دوبارہ نہ جیتے گا آپ نے جو کیا صحیح کیا آئندہ بھی ایسے کیا کہ کوئی لوٹا نہیں جیتنا چاہیے آپ اپنے مقاصد کا تیین کریں آپ اپنے پلیٹیکل آئیڈیالوجی کا ایک تسلسل رکھیں اس کے ساتھ چلیں پھر اگر کہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں کر رہے تو اس سے اختلاف کرنا بھی آپ کا حق ہے لیکن یہ نہیں کیا کل ادھر تو آج ادھر ورنہ وہی ہوگا جو اس الیکشن میں ہوا ہے اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ پھر ملاقات ہوگی